ہمارے بندوں نے کیا ہوگا کوئی اچھا ہی کیا ہوگا نا اسے بیٹر سے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہوگا نا جو جان لینا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں ہے جو جودی ہیں جا ہندو پر آتی ہیں ان کو تو ہمارا ویسے ہی رائڈ ہے کہ ان کو شوٹ کرنا چاہیے اس طرح کے بندوں کو اسلام میں یہ نہیں ہے میرے میں یہاں تک جان اسلام جو نا اسلام جو نا یہ دین فطرت ہے بین القوامی دین ہے تو اسلام جو نا وہ کہتا ہے کہ کسی حالت میں بھی جو نا جنگ اور امن میں بھی کسی کے ساتھ جو نا وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے بڑے ہیں جو انسانیت کا دین ہے پوری انسانیت کا دین ہے جی بڑے کیا کہتے ہیں بڑے ہمارے یہی کہتے ہیں جب جہاد ہو تو اس میں کافر ہو جا ہندو ہو ان کو مارنا ہمارے لئے سواب ہے جہاد ہو لیکن جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کی درست کی سے کرنا چاہیے یہ دوسروں کے گھروں میں جا کیسے جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے اب یہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ بعد میں سو قسم کی جسٹیفیکیشن دیتے رہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے بس اتنی سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ آپ جاتی کرتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ زیادتی تو ہو گئی اب بعد میں جسٹیفیکیشن دے لو اس طرح سے تھا فلانا اس طرح سے تھا یہ اس طرح سے تھا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھتا ہوں یار میرا جو یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹھوٹ انگ نہیں رہا اور نہ وہاں پہ ان کی کو بڑی اکثریت کی عبادی رہی ہے یہ جو تھوڑی سی عبادی انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے دس سال میں ہوا ہے ہمارے لیے کہ وہ کافر ہے ہم ان کے خلاف چلنا چاہیں گے جب ہمارے ساتھ چلیں گے چائنا بھی کافر نہیں چائنا 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 لیکن لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں نا کر رہا آپ باتیں کھری کھری کر رہے ہیں چینہ کے ساتھ ہمارا بزنس ریلیشنشپ ہے پیسے دے پیسے اس نے کیا دینے ہے اس کا بھی در کاروبار ہے پیسے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ورلڈ آٹر بنائیا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ورلڈ ٹریڈ آٹر وہ کیا ہے ان کا یہی ہے کہ پوری دنیا میں ماری میشت ہوگی چینہ والے کہہ رہے ہیں کہ مراد ہوا ہے دنیا کے کسی یعنی کہ ملک کے کسی گھر میں دھیاد میں بھی چلے جائیں کسی گھر میں بھی اُدھر سے ماری کوئی نہ کوئی انڈیا کی طرف ہائی کمیشن رہے ہیں عبدالباسی صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ ریسنلی دی ہے جو پونچ اٹیک ہوا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے بولا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جسٹیفائیڈ ہے مطلب اگر آپ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرو گے تو وہ اٹیک آگے سے آپ کے اوپر کریں گے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس حوالے سے پونچ اٹیک کے حوالے سے اور اس کے بعد جو عبدالباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک آزادی ہے خود مختاری ہے ایک اس کی جیورسڈکشن ہے اس کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنی جائیے تو یہ جو انڈیا کا معاملہ ہے ان کا وہ جو ہیلڈ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اوپر انڈیا والوں نے غاس بانا قبضہ کیا ہوا ہے ان کی انڈیا کے معاملے میں ڈیول پالسی ہے ایک پالسی ان کی یہ تھی کہ انڈیا کا جو حکمران تھا پہلے اس وقت جب انہوں نے قبضہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا حکم کشمیر کا ہاں جی وہ جو رنجیس سنگھ تھا راجہ حری سنگھ تھا راجہ حری سنگھ تھا جو بھی تھا ہاں جی ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی ان کا جو راجہ ہے جو حکمران ہے اس نے انڈیا کے ساتھ الہاق کر لیا ہے لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو نا وہ اپنا آکوپائی کرنا ہی کرنا ہے اس کے متبادل دوسرا تھا ادھر رہاست تھی شاید حیدر آباد تھی ادھر تھی مسلمانوں کی عبادی کم تھی مسلمانوں کی عبادی زیادہ تھی حیدر آباد میں ٹھیک ہے تو ادھر ان کا جو تھا نا وہ راجہ جو تھا ٹھیک ہے نا اس نے الہاق نہیں کیا تھا انڈیا نے اس طرح اپنی ڈیول پلیسی اپنائی ہوئی تھی ہم کشمیر کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں یہ بتائیں آپ نے بولا راجہ حری سنگھ کی اپنے بات کی کیا انہوں نے سائن نہیں کیے تھے انہوں نے حد انڈیا کے ساتھ جا کے الہاق نہیں کیا تھا وہ جو الہاق انہوں نے کیا تھا وہ عوام کی یعنی کہ عمقوں کے مطابق نہیں تھا یعنی کہ اس کو منع نہیں گیا تو اس میں قوام مدیدہ نے اپنی قراردتیں جو نا وہ پاس کی ہوئی ہیں وہ کافی سالوں سے ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے قانون کو تھوڑا سا سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل لاہ کیا کہتا ہے کہ جب ایک سٹیٹ کا جو ہیڈ ہے جیسے مہراجہ حری سنگھ تھے انہوں نے سائن کیا تو پھر انٹرنیشنل لاہ کے مطابق تو وہ انڈیا کے ساتھ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے عوام کیوں مانگ ہے نہیں ہے یہ ایک الہیدہ ڈیبیٹ ہے لیکن انٹرنیشنل لاہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر یہ معاملہ یہ ابھی تک وہ ڈسپیوٹڈ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ اس ویسے ہے کہ اس کو جو نا وہ اقوامی مطابق میں اس کی جو نا وہ ریزولیشنز ہیں وہ ریزولیشنز ادھر پاس ہو چکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو جو نا پلیبی سیڑ جو اس تصواب رائے کا حق ملنا چاہیے اب یہی چیز ہم لے آتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان میں آئے دن اٹیک ہوتے ہیں بلوچستان میں جو ان سے الید کی پسند تحریکیں چلتی ہیں تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ اس طریقے سے ہیں مطلب را کے ایجنٹ ہیں وہاں پہ پھر اگر ہم یہ جو آپ نے بات کی ہے جو عبدالباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اگر وہ بلوچستان میں ہم اسے امپلیمنٹ کریں کہ بھئی جو یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے ٹریڈ تو ایکولی ہونا چاہیے نا بات یہ ہے تو جو بلوچستان میں وہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے ٹھیک ہے تو اس کے شواہد بھی ہونے چاہیے نا جس طرح یہ آپ کون سا پونچ سیکٹر میں کہہ رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں یہ جو بھی اٹیک ہوا ہے اس میں یعنی کہ ان کے پاس کوئی یعنی کہ سولرڈ ایویڈنس ہی نہیں ہے یہ تو صرف الیگیشن ہے نا یہ جو الزام برائے الزام ہے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے انڈیا والوں کا جو پونچ میں اٹیک ہوا ہے کیا یہ چیز کی کنفرمیشن کیا کہ وہ واقعی کشمیریوں نے کیا کیا وہ پاکستانیوں نے نہ کیا کیا وہ افغانستان نے نہ کیا کیا وہ ملوے کہیں نہ کہیں سے تو یہ تو ٹریس آٹو نا جائی ہے نا یہ تو ان کی یعنی کہ صرف ایک طرح سے الیگیشن ہی ہے نا کہہ دینے سے تو نہیں نہ ہو جاتا یا تو کچھ ذمہ داری قبول کرے پھر ہے جب کوئی ذمہ داری قبول ہی نہیں کر رہا تو پھر کیسے سمجھا جائے کہ کس نے کیا ہے اس کی یعنی کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے ایسے یہ آپ کو کیا لگتا ہے لاس میں یہ بتا دیں کہ کچھ تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بات کریں اٹیکس کے حوالے سے جائے وہ یہاں سے ہوں وہاں سے ہوں یہ نہیں ہے میرے خیال میں کوئی تنظیمیں نہیں ہیں ان کا عوام کا اپنا ہی رد عمل ہے کوئی اگر کوئی ہوگا تو اچھا لگا اچھا السلام علیکم جی والکم سلام ساری گفتگو آپ نے سنی ہے ایڈوکیٹ صاحب نے جو گفتگو کی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو عبدالباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے پہلے تو یہ بتائیں ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ایسے غصہ نہیں بڑھے گا مطلب ہم یہ کہیں کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا ان کے جوانوں کی جانے گئیں ٹھیک ہے شہید ہوئے جانے گئیں ٹھیک ہے اور انسانیت کی جان جانا ایک انسان کی جانا چاہے وہ انڈین ہو مسلم ہو پاکستانی ہو نقصان تو ہے تو ہم اوپر سے کہیں جو ہوا ٹھیک ہوا کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو محالف ہیں وہ انڈیا والے لیکن ہم ان سے رائے دے نہیں سکتے کیونکہ جب ہی ہمارے بندوں نے کیا ہوگا کوئی چھئی کیا ہوگا اسے بیٹر سے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہوگا جو جان لینا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں جو وجود دی ہیں جا ہندو پر آتی ہیں ان کو تو ہمارا ویسے ہی رائےڈ ہے کہ ان کو شوٹ کرنا چاہیے اس طرح کے بندوں کو سر یہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے میرے میں جہاں تک اسلام جو نا اسلام جو نا یہ دین فطرت ہے بین القوامی دین ہے تو اسلام جو نا وہ کہتا ہے کہ کسی عالت میں بھی جو نا جنگ اور امن میں بھی کسی کے ساتھ جو نا وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے میں نے تو یہ میں نے تو جو ہمارے بڑے ہیں جو انسانیت کا دین ہے پوری انسانیت کا دین ہے جی بڑے کیا کہتے ہیں بڑے ہمارے یہی کہتے ہیں جب جہاد ہو تو اس میں کافر ہو جا ہندو ہو ان کو مارنا ہمارے لئے سواب ہے جہاد ہو لیکن جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کی درستگی سے کرنا چاہیے یہ دوسروں کے گھروں میں جا ہماری دوسری تو ہمیں ہم خود جانتے ہیں ہماری دوسری کیا ہے لیکن جب وہ ہمارا اس طرح کا کام کریں گے جا ہمارا اس طرح کا کام اٹھائیں گے تو ہمارا تو حق بنتا ہے ایسا کام کرنے کے چلیں آپ کی اپنی اپینین تھی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ساری گفتگو کو مجھے بتائیں کہ کیا ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے بولا ہونی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹ سے ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے آپ ایک دی کرتے ہیں جو کٹی لوگ تو دیا ہے ملک ہے بہتر تو ہونے چاہیے ہم سائیوں کو ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اس سے یہ ملک میں عمل رہتا ہے ہمارے اپنے گنٹری میں دونوں کا فیدہ اس میں ایسی سٹیٹمنٹ جب جائے گی آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا نفرت بڑے گی مطلب ہم نے کچھ کیا بھی نہ ہو یا کیا ہو وہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن ایسی سٹیٹمنٹ دے گے تو ہم الٹا شک کروائیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوا ٹھیک اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا سیاکو سباق دیکھنا چاہیے نا کہ انہوں نے کس حوالے سے کس لاجک کے تحت دی ہے انہوں نے پتہ نہیں یہ بات کس پیرائے میں کی ہے ٹھیک ہے نا بیس یہ تنسان تو یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے کسی کے ملک میں ایریے میں مداخلہ نہیں ہونے چاہیے اپنے جو بھی یعنی کہ بہمی معاملات ہیں ڈسپیوٹ ہیں ان کو جو بھی ادارے ہیں ان کے ذریعے عال کرنا چاہیے ہاں جی مثلا یہ ہے کہ اگر ہمارا بھی یہ معاملہ سلامتی کانسل میں یو اینو میں چل رہا ہے تو ادھر ان کے اوپر پریشر کریئیٹ کیا جائے اپنی لابی بنائی جائے تاکہ جو پراپر فورم ہے اس کو استعمال کیا جائے کسی چیز کو میس یوز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مذہب سے ہوا کسی بھی ملک سے ہوا لیکن انڈیا والے تو یونیٹی نیشنز کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے یا ہمارا جونسہ ہے وہ آپس میں انڈیا پاکستان بائی لیٹرل ایشو ہے اس میں وجہ ہے کہ وہ سارے کٹھے ہیں ان کی لابی ادھر سٹرونگ ہے اس ویعے سے وہ اگر ان کو پتا ہے اگر مانیں گے تو یہ دینا پڑے گا ہم کیوں نہیں لابی سٹرونگ کرتے ہم تو اپنی ایکانومی نہیں سٹرونگ کر پارے لابی انٹرنیشنل ہمارا آپس میں جو نا وہ اتفاق نہیں ہے جب ہمارا کو معاملہ آتا ہے نا تو ہمارا اتفاق نہیں ہوتا اس ویعے سے پھر وہ کام جو نا ہوتے ہوتے رہا جاتا ہے ہم نے تو آئی سی بھی بنایا اسلامی کی اتحاد بھی بنایا بہت کچھ بنایا لیکن وہ چیزیں آپ کو نظر ہوتی آ رہی ہیں وہ سارے جو نا بنے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ سمجھیں ایک طرح سے شو پی سی ہیں جب تک وہ افیکٹیو نہیں ہے کارگر نہیں ہے اپنا کام نہیں کروا سکتے تو وہ ایک طرح سے شو پی سی ہیں اور کیا ہے اچھا لگا بات کر کے لاس میں مجھے آپ یہ بتا دیں ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یا خراب چاہتے ہیں جانب آج یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انڈیا میں کشمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا زیادتی ہو رہی ہے نا یہ بات آپ نے اب دوبارہ بولیں جو آپ نے بات کیا دیکھتے ہیں گانے انڈیا سنتے ہیں یہ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں دیکھتا ہوں اب یہی بات آپ کریں کہ انڈیا میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے ان پر ظلم نہیں ہو رہا ان کو نہیں مانا جا رہا ان کے لیے جان میں کسی کی نکالنا کیسا انٹرنیٹ 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 کی بات بات heraus آپ کشمیری میں آپ کشمیری میں جا کے چیک کریں جب آپ میرا انٹرونوی کشمیری میں جو ہمارے پاس انڈیا میں کشمییر ہے تو میں جا نہیں سکتا جا سکتے ہیں اور ہاتھ سکتے ہیں اب تھے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں بھائی اس اس لیے آپ کے سامنے ہی کشمیر کے ساتھ ک �وجہ کتنے دیر سے ہو رہا ہے مارے بھائی شہید ہو رہے ہیں کیا ان کی جانے نہیں ہمارے لیے کہ وہ کافر ہے ہم ان کے خلاف چلنا چاہیں گے جب ہمارے ساتھ چلیں گے چائنا بھی کافر نہیں چائنا لیکن لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں چینہ کے ساتھ ہمارا بزنس ریلیشنشپ پیسے 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 اس نے کیا دینے ہے اس کا بھی در کاروبار ہے پیسے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ورلڈ آٹر بنائی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ورلڈ ٹریڈ آٹر وہ کیا ہے ان کا یہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں ہماری میشت ہوگی چینہ والے کہہ رہے ہیں کہ مراد ہوا ہے دنیا کے کسی یعنی کے ملک کے کسی کار میں بھی چلے جائیں کسی کار میں بھی ادھر سے ہماری کوئی نا کوئی نا کوئی پروڈک ضرور نکلے بے شک کینڈم ہی کیوں نہ نکلا ہے یہ ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام رضا منحاز آپ کا نام موسین احمد موسین احمد بھائی جن کیا کرتے ہیں آپ میں ایڈوکیٹ ہوں زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو اور کارڈ کر رہے ہیں وہ بھی آلموس لاکہ ہی ریلیٹیڈ ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو خبر بتاتا ہوں آپ اپنے اچھا سنی بھی ہوگی کہ کچھ دن پہلے تقریباً ایڈ کے پہلے دوسرے دن انڈیا سائٹ کشمیر میں اٹیک ہوا پونچ کے مقام پہ جہاں پر ان کے جوانوں کی فوجی جوانوں کی جو ان سے ہی ہیں وہ جانے گئیں وہ شہید ہوئے اس پر یہ خبر آپ نے سنی ہے پہلے یا نہیں سنی اب اس کے اوپر آپ کیا ریاکشن دیں دیکھیں فسٹو فول یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کی اس طرح کے جب کشیدگی کے معاملات ہوتے ہیں نا اس لیول پہ مطلب شنوائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ مقبوزہ کشمیر میں جو موڈی سرکار ہیں وہ مسلسل مسلمانوں پہ ظلم ڈال مطلب ڈال رہی ہے وہ ٹھیک ہے ان کو پروپر نہ تو وہ ازادی سے رہنے دیتے ہیں نہ ان کو پروپر سے ان کو کوئی مطلب اس طرح کی ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنا کوئی اس طرح کا کوئی اپنا وہ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا ہم دیکھیں آپ ہی آلماس میری ہی ایج کے ہیں ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت لوگوں تک اپینین پہنچے اور سیکنڈلی جو کچھ مس انڈرسینڈنگز ہیں وہ ہم کلیر کر سکیں آپ نے بولا وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سرویز ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ابھی ایک منٹ نکال لیں وہاں پہ جو ہاسپیٹلز کی تداد ہے وہ چیک کریں وہاں پہ سکول کالجز کی تداد ہے وہ چیک کریں وہاں پہ جو روڈ کا انفرسٹرکچر ہے وہاں پہ جو ریلوے سسٹم ہے وہ چیک کریں اور ہمارے سائٹ پہ جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ یہ فیسیلٹیز چیک کریں تو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سی فیسیلٹیز وہاں پہ کتنی ہیں اور یہاں پہ کتنی ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ نے کبھی سرچ کی یا کبھی جاننے کی کوشش کی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے جی ٹوانٹی کی میٹنگ وہاں پہ آپ کو بتا کہ آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا سے بیلے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ذات سے بات ہر بندے کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھی جاری ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر مطلب کیا وہ کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ڈیویلپمنٹ کا کام وہ ہو رہا ہوگا لیکن میں اس بات کو سائٹ پہ رکھتا ہوں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں کے کشمی میں نے بھی ٹاپک اس کو سائٹ پہ رکھا تھا میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو جانے گئی ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے لیکن آپ نے بولا کہ وہاں پہ جونس ہے وہ ظلم ہو رہا ہے یہ اس لیے میں نے کہا وہاں پہ اس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے پھر اب اس کو چھوٹے ہیں یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ اٹیک ہوا اس کے اوپر کیا آپ ریاکشن دینا چاہیں گے جو کہ ایز انسانید اگر پہلے دیکھی جائے ہمینٹی وہ سب سے پہلے ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہشی اتو کنڈو سے انہیں باز رہنا چاہیے ٹھیک ہے مسلمانوں کہ جو کشمیر ہیں ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے اپنا رہ کے جانے گئی ہیں وہ انڈین کی گئی ہیں یہ اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں پوچ اٹیک انڈیا سائٹ کشمیر میں ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں اگر تو انسانید کی بات کی جائے تو اگر مسلمان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بھی غلط اگر کسی گیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھی غلط ہے اب دیکھیں آپ جیسے مسجد اقصہ میں سارے معاملات چل رہے ہیں اور دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں کوئی کسی کے لئے آواز نہیں اٹھاتا سیدھی سی بات اگر آپ سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ اگر آپ فیس بک پہ کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی آپ پوسٹ لگاتے ہیں نا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریجیکٹ ہوتی ہے سوائے اسلام کے اگر آپ اسلام کے خلاف کوئی بھی یا اسلام کے حق میں کوئی چیز لگاتے ہیں کر دیا گا بقاعدہ اپنے اپنی چیز کو پرموٹ بھی کریں گے نا تب بھی آپ کو وارننگ دی جائے گی کہ آپ اس طرح کی پوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سوشل میڈیا کے ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر کسی کو ازادی گیا ہر چیز بات کرنے کی ازادی بلکل ہے اور اسی لئے ہم یہ ویڈیوز ریکارڈ کریں کہ ہر ایک اپنی 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 دے سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری یہ بات سے آپ یہ بات کر رہے ہیں یا میں بات کر رہے ہیں دنیا جو دیکھیں گے اس کا دن دکھے گا کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہئے اپنے الفاظوں پر انسان کو گر کرنا چاہئے یہ جو زبان انہیں انسان کی ہی سب کچھ کرواتی ہے اس کو انسان کو کنٹرول میں رکھنا چاہئے پاکستان کے ہائر کمیشنر ایکس ہائر کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں عبدال باسی صاحب شاید آپ نے نام سنا گا انہوں نے سیڈمنٹ دیا جو پونچ اٹیک ہوا ہے وہ جسٹریفائیڈ ہے انٹرنیشنل لاغ کے مطابق جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے دیکھیں جب کوئی جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے اب یہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ بعد میں سو قسم کی جسٹریفیکیشن دیتے رہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے بس اتنی سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ آپ زیادی کرتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادی کرتے ہیں تو وہ زیادی تو ہو گئی نا اب بعد میں جسٹریفیکیشن دیئے لاغ اس طرح سے تھا فلانا اس طرح سے تھا یہ اس طرح سے تھا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک آپ نے زیادی کر دی ایک بندہ کے ساتھ آپ کسی کو مار کے اسے کہیں جی میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو وہ تو بندہ مار گیا یہ جو ریلیشنز ہیں ہمارے بہتر ہو پائیں گے یا نہیں یہ بتائیں کہ ہم انڈیا پاکستان کے درمیان ایسے ہی کنفلیٹس چلتے رہیں گے ایسے ہی نفرتیں بڑھتی رہیں گے یہ بہتر ہوں گے یہ بلکل بہتر ہو سکتے ہیں اس کی سب سے جو مین ریزن ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک مائنڈ کر دیا گیا نا کہ ہم مطلب وہ مسلمان ہیں وہ پاکستانی ہیں آپ بلیو کریں کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ بورڈر صرف ایک لائن ہے کوئی دیوار کوئی کچھ نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات نہ پھیلے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے اس پہ حکومتی لیول پہ اگر کام کیا جائے تو یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے جیسے ان کے مائنڈ میں بات نہ ہے ایسے ہمارے یہاں پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے دونوں کنٹریز میں یہی سیم ورکنگ کی ضرورت ہے موٹیویشن سپیکرز جو ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس چیز پر ورک کریں ان ادھر کے سپیکرز جو ہیں ان کو سمجھائیں ہمارے سپیکرز جو ان کو سمجھائیں پھر یہ جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں ہر چیز پوسیبل ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اگر کام کر رہے ہیں وہ کام بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یوت خاص طور پر پاکستان کی اگر بات کریں ہم پاکستان کی یوت کو اویرنیس کی طرف لے کے جائیں گے اسے ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے ریالیٹی کے بارے میں بتائیں گے کہیں نہ کہیں میس انڈرسینڈنگ ختم ہوں گی آپ کی یوت تو ویسے بھی ایسی ہے کہ یہ فوراں جو یوت ہے فوراں ایک چیز کو پک کرتی گیا بھاگستان میں کیا پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دور دور رہا ہے اور آپ کسی کے ساتھ جھوٹ تو کیا آپ کسی کو بے وکوف بنا ہی نہیں سکتے سوائے ان چند ایک لوگوں کے جو پیشارے انپڑ ہیں جن کو اویرنس نہیں ہے سوشل میڈیا ہے جن کو اویرنس نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیوہ بہت زیادہ طبقہ ایسا ہے جن کو آپ ایسی لی بے وکوف نہیں بنا سکتے اور اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ ایسی لی آباد آپ کی پک بھی کریں گے اور یہ معاملہ جو ہیں وہ اب بہتر ہو سکتے ہیں پوسیبلیٹی ہے آپ لاک کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور لائر بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لاک کیا کہتا ہے اگر بات کریں انہوں نے بولا کہ جو ہوا جسٹیفائیڈ ہے انٹرنیشنل لاک کے مطابق اگر آپ کسی کی زمین پہ کسی کی پرپرٹی پہ یا کسی کے ایریا میں اکوپائیڈ زبردستی قبضہ کریں گے تو ایسا وہ لوگ کر سکتے ہیں ایسے تو دیکھیں مہاراجہ حری سنگھ نے سائن کیا تھا تو وہ جگہ انڈیا کے پاس ہے جگہ انڈیا کے پاس چلی میں آپ کو بتاتا ہوں جو قانون ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ لچکدار ہے اگر ایک جگہ پہ کسی کو اسی پوائنٹ پہ انصاف مل رہا ہے تو ایک جگہ پہ اسی بندے کو اسی پوائنٹ پہ سزا ہو رہی ہے قانون ہمارا بہت زیادہ لچکدار ہے انٹرنیشنل لاک پاکستان کا انٹرنیشنل جونسا مرضی ہر جگہ لچکداری ہے اب ایون کے ہم نے پاکستان میں رہ کر اسلامی کنٹری میں رہ کر اسلامی قانون کو چھوڑ دیا یوکے میں ابھی تک امر لا فالو ہو رہا ہے اور اس کی نام سے چل رہا ہے ابھی تک بات یہ ہے کہ قانون کا اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ لچکداری ہے ایسی سٹیٹمنٹ سے نفرت نہیں پڑے گی جب کوئی کہتا ہے کہ جو ہوا جو جانے گئیں یہ تو جب کوئی معاملہ ہائلائٹڈ ہو جاتا ہے ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کی وہ تو آج دیوام کے سامنے اب ایسے لاکھوں کیس ہیں جو ڈیلی بیسیز پہ ہوتے ہیں اور پبلک کے سامنے نہیں آتے ڈیلی بیسیز پہ یہی چیز ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے روکیں گے یہ بات ہے اس پہ حکومتی لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوں گی اچھا لگا بات کر کے ان کی جو سوچ تھی کافی حد تک میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھئی جہاں پہ بھی نقصان ہوا جان کا دکھ ہونا چاہیے اور افسوس کا اظہار کرنا چاہیے جو ایشیز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو کرنے کی بلکل ایسی ضرورت ہے کمتی لیول پہ اگر اس پہ کام ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات حال ہونے سے پیچھے رہیں گے حکومت 75 سال سے شہچائی خارجہ جو پولسی ہے نا وہ وہ بڑی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حال تک وہ کریں گے بلاول صاحب جا رہے ہیں کل یا پرسوں جا رہے ہیں بھارت جا رہے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو اس خبر کا ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ معاملات کو بیٹی کی طرف لے کر آئیں دعا کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں ایک اچھے بندے کو کہ جب گورنمنٹ تھی تب کام ہوتا نظر آتا تھا ٹھیک ہے چاہے وہ خارجہ پی ٹی کی جب حکومت تھی تب جو ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس لیول پر وہ مطلب ٹھیک تھے بہت سے معاملات ایسے ہیں اگر آپ کمپیر کریں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان کی گورنمنٹ میں ٹھیک تھے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان کی گورنمنٹ میں ٹھیک ہیں اگر ہم اس طرح کمپیرزن میں پڑھے رہیں گے تو ہم پھر آگے کیسے بڑھیں گے بس یہ بات ہے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا ایک ایک بندے کو اٹھنا پڑے گا ادھر لوگ کہتے ہیں جی حکومت یہ ہے حکومت وہ یار تم پہلے خود کو ٹھیک کرو خود کو ٹھیک کروں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ کے ساتھ آپ اپنے دس مندوں کی ذمہ داری چھوڑ دیں آپ نے ان کو نہیں ٹھیک کرنا آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہر بندے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ملک بہتری کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی اچھا لگا سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے آپ درہ موضوع دوبارہ بتا دیں موضوع یہ تھا ٹاپک یہ تھا جس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی عبدالباسی صاحب کا پتہ ہی ہوگا آپ کو ہائی کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں پاکستان کی طرف سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جو کشمیر میں اٹیک ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق جسٹیفائیڈ ہے مطلب جو ٹھیک ہوا ہے وہ کونسا اٹیک پونچ اٹیک نہیں اٹیک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا جو اٹیک ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں 1947 میں 95 فیصد عبادی مسلمانوں کی تھی اب بھی میرا خیال ہے کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہی بتا رہے ہوں کہ زیادہ جو عبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے ایسی ہے جو انڈین گورنمنٹ جو موجودہ ہے یہ خاص طور پر اس نے شاید کوشش کی ہو کہ وہاں پر کسی طرح جو مردم شماری ہے اس میں جو غیر مسلم ہیں بالخصوص ہندو عبادی جو اس کا اضافہ کیا جائے نہیں دیکھیں اب وہ تو ابھی بھی انڈیا والے تو مانتے ہیں کہ وہاں پہ مجورٹی مسلمانوں کی 1947 میں بھی مجورٹی مسلمانوں کی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن 1947 سے پہلے اگر ہم تھوڑی ہسٹری کو دیکھ لیں پہ کشمیر نام کہاں سے نکلا اور وہاں پہ وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ تو پہلے ہندو پنڈیت رہتے تھے کشمیر نام ہی وہاں سے نہیں دی میرا میرا جو انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا اور نہ وہاں پہ ان کی کوئی بڑی اکثریت کی عبادی رہی ہے یہ جو تھوڑی تھوڑی سی عبادی انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے دس سال میں ہوا ہے کبھی ایسا نہیں تھا یہ مہاراجہ حری سنگھ کی ریاست تھی اور سنس 1947 جب یہ برسگیر کی پارٹیشن ہوئی تو اقوام متحدہ میں بھی اور ڈیفرنٹ فورمز پہ بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے بالخصوص پاکستان کی طرف سے اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے جو پیسے وے کشمیری ہیں انہوں نے اپنے طور پر بھی اس اپنا جو آواز ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے اس کا تو نتیجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں الہاق چاہتے ہیں کشمیری جائے یہی پڑھتا ہے ہوں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ریالیٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس ٹیم جو لاہور کی کنڈیشن ہے میں کہتا ہوں آپ انڈیا سائیڈ کشمیر کی بات کریں میں پاکستان ملہب ازاد کشمیر جی سے ہم کہتے ہیں میں وہاں کا وزٹ کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ جا کے بلیو می وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی حد مقتار ریاست بنانی اپنی علیدہ ریاست بنانی آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں نہ جاتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ میری ویڈیوز موجود ہیں میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں میں نے وہ بات بعد میں کی ہے پہلے میں نے ریفرینڈم کی کی ہے کوئی بھی جو اس دنیا میں ریاست ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہت سارے ایسے ملکیں دنیا میں جو اس کشمیر جتنے ہیں ایسے یہ اس سے بھی چھوٹے ہوں گے تو ڈیمو گریفیکلی جیو گریفیکلی وہ جو ایریا ہے جہاں کے لوگوں کی کا اپنا کلچر ہے اپنی ان کی لینگویج ہے ان کی ہیری ڈیٹری ان کی ہار چیز جو ہے